اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رحم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدہ کالے چنوں کا پلاو جو کہ بہت ہی مزیدہ بندہ ہے بہت ہی لعزیز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور کتنے مزیدہ ہی لگ رہے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنی ریسیپی کی جانب ہم چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی ہے کہ آپ فرس ٹائم اگر میں چینل پر وزر کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی جانب جب سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے آپ کوئی بٹن لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ تقریباً ایک کب میں نے وائل لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاس پیاس جو میں نے یہاں پہ دو لیے ہیں بڑی سائز کی اور اس کے بعد یہاں پہ دو تیز پتہ لے لیا ہے تھوڑا سا زیرہ کالی مرچے لانگ دھارچینی اور ایک بڑی الائچی لے لی ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم تیل کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے لال ہونے تک پکھائیں گے پیاس کو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیا ہے دو چھوٹی الائچی اس کو بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس سے بہت زبردر جو ہے ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈالیے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس جو ہے ہماری لال ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر یہاں پہ میں نے چار لیا ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں پلاؤ تو آپ تھوڑے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے ساپسا دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ٹیمارٹر کو مچھے طریقے سے بھونیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں میں نے ڈال دیا درگ لیسن کا پیس میں نے بھر کے ڈالا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ میں نے ہری مرچے لیے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے ہری مرچوں سے پلاو کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا تو آپ بھی ضرور ڈالیں یہاں پہ میں نے جائفل جاویتری لے لیے اس کو بھی ہم پیس لیں گے اور پیس کر اس کے اندر ڈال دیں گے شامل کر دیں گے اور اس سے بڑی بھیاری خوشبو آتی ہے تو اس کو اسکپ نہ کرے گا اس کو بھی ایڈ کریے گا لازمی اور اس کے بعد ان تمام مسالوں کو اچھی طریق سے پکائیں گے اس اس کو اچھی طریق سے بھونیں گے لیکن اب یہاں دیکھ سکتی مارڈا اچھی طریق سے میں ٹینڈر ہو چکے اب یہاں میں تھوڑا سی ہلدی ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی مسالیں میں ایڈ کر دیں گے جیسے کہ لال مرچے ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے 1 ڈبل سپون نمک لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا دھنیا پاودر دھنیا پاودر میں 1 ڈبل سپون لیا ہے تو آپ اپنے صاحب سے دیکھ لیجئے گا تمام مسالوں کا اگر آپ زیادہ پکا رہے ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں کم زیادہ آپ لوگ اپنے صاحب سے کر لیجئے گا اس کے بعد تمام مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے جب تیل سیپرٹ نہ ہو جائے اور ہمارا مسالہ اچھے سے بھون نہ جائے یہاں ہمارا بہت ہی شاندار طریقے سے مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر کالے ایڈ کر دیں گے چنیں اور اس کے بعد پھر سے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے چنیں ڈالنے کے بعد تاکہ چنوں میں بھی اچھا زائقہ آج اور یہ ابھی سے مزے کے لگ رہے ہیں میں دلی نہیں کر رہا کہ میں چاول بھی اٹھ کر روٹی سے ایسی بھی کھا لے تو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے لیکن ہم یہاں تھوڑا سا پانی اٹھ کر دیں گے کیونکہ پہلے سے ہی ٹیڈر ہیں پہلے سے ہی گھلے ہیں ان کو گھلا کے رکھا ہاتا میں نے تو ہم اس میں زیادہ پانی اٹھ نہیں کریں گے اب یہاں پہ دیکھ سکتے تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اگلی طرف چلتے ہیں یہاں میں میں نے ایک برطن میں بہت سارا پانی لے لیا ہے اور ون ڈیبل سپن اس میں دھمک اٹھ کر دیا اب اس کو اوبالہ آنے تک ہم پکائیں گے جب اوبال آ جائے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پہ چاول اٹھ کر دیں گے چاول جو ہیں میں نے یہاں پہ دو کب لیے ہیں ایک کب پہ چنے تھے اور دو کب میں نے یہاں پہ چاول لے لیے ہیں کیونکہ چنے جو ہیں پھولنے کے بعد دو کب بن جاتے ہیں خود ہی تو یہاں پہ چاول ہم اٹھ کر دیں گے اور ان کو اچھی طریق سے اوبالہ آنے تک پ چاول اوپر نیچے آرام سے ہو جائیں اب اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد ہم چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے چاول ہیں وہ تقریباً گل چکے ہیں ہم ایک کنی رہنے دیں گے کیونکہ ہم اس کو دم بھی دیں گے تو اس میں وہ خود ہی گل جائیں گے تو یہاں پہ ہم چاولوں کو چھان لیں گے سٹین کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی لگائیں گے تیہ تو یہاں پہ چاول جو ہے میں چھان چکی ہوں اب ہم اس کی تیہ لگائیں گے پہلے ہم چاولوں کی تیہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم کالے چنوں کی تیہ لگائیں گے اس طریقے سے ہم نے تیہ لگانی ہے ما شاء اللہ سبحان اللہ کی طرح خوبصورت کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اللہ پاک آپ کے کھانوں میں برکت دے اللہ پاک آپ کے رکس روشی میں برکت دے اور سب کی ریزوگ میں برکت دے اللہ پاک سب کو بہت دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا یہ بلاو لگ رہا ہے ہمیں اس کی توسیر تیر جو چاولو کی لگا دیں گے اب یہ فائنل ہماری تیر لگ چکی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دینا ہے اب اس کے بعد یہاں بھی ہم دم کے لیے رکھ دیں گے تقریران پندہ منٹہ ہے بلکل ہلکی سی آنچ پر یہاں ہمارا دم جو ہے وہ چاولو کا آنچ چکا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں بلاو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھلے کھلے ماشاء اللہ سے چاول لگ رہے ہیں بہتے مزے کے یہ لگ رہے ہیں مزے کے لگ نہیں رہے یہ واقعی مزے کے بنے بھی تھے میں نے کھائے تھے تو بہت تیسٹی بنے ہیں یہ آپ بھی اپنے گھر میں لازمی بنائے ہیں ہر کوئی اس کو پسند کرے گا یقینا تو اگر آپ کو ریسے بھی اچھے لگیے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا بیل آگر کی بٹن کو پریس کر دی تاکہ یعنی علی تمام ویڈیو سے آپ تک پہنچ سکیں پھر ملیں گے دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ